قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ حُسَنُ مِنِّ وَعَنَا مِنَ الْحُسَنِ درود بلند آواز سے پڑھ دیجئے سارے صلی اللہ محمد و علی محمد آل اتھار کے استقبال کے لیے بلخصوص شہزادی قونین کے استقبال کے لیے سینے کی کوئے صرف کیجئے بلند آواز سے سلوات سارے حضرات مل کے پڑھیں صلی اللہ محمد و علی محمد خوشنودی صاحبِ زمان کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے بانیان کس محنت کی قبولیت کے لیے مجلس کی منظوری کے لیے بانیان کے مرہومین کے بلندی درجات کے لیے بلخصوص سرکارِ علام و ناصر ابباس سب دیگر علماء و ذاکرین شہدہ مرہومین سب کے بلندی درجات کے لیے سلوات بلند آواز سے پڑھ دیجئے صلی اللہ محمد و علی محمد دعا گوہوں کے آل محمد کا وہ عظیم اور کریم اللہ جس کے نور کے آدھے حصے کو محمد اور آدھے کو علی کہتے ہیں آل محمد کا کریم خالق اب تمام حضرات کو مجلس اعظام حاضری کا عجرِ عظیمتہ فرمائے بانیان کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے خالق کی کائنات ہمارے وہ گناہ ماب فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم خالق کی کائنات مالک کی کائنات کا جلد ظہور فرمائے جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے اتنی بلند دعاوں کی قبولیت کے لیے سلوات پڑے سارے حضرات عزیزانِ گرامی قدر موالیانِ حیدرِ کررار حسین بادشاہ کے عزتدار مہمانانِ گرامی آپ کا وقت جائے کیے بغیر گفتگو کا آغاز اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ حضرتِ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ سخی ہے جس بندے کو بات پہ بولنا آتا ہے وہ مہربانی کرے گا اور جو اللہ کی امانت ہے میں نے کبھی اسے تنگ کیا ہی نہیں کیونکہ حسین کی مجلس میں حسین کے ذکر پر حسین ہی ہو کے جو چپ بیٹھا رہے وہ مجرم ہے حسین کا کیونکہ حسین اس بادشاہ کا نام ہے جس نے حق کے بیان کے لیے نوک کے نیزہ پر بھی چپ رہنا جرم سمجھا اور جو بندہ مجلس میں ایسے چوراہے پر مجلس ہو پھر علی والے ہو کے چپ بیٹھے رہو تو علی بادشاہ فرماتا ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ چوراہوں پر بیٹھ کے اپنی پہچان کروا توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت بات جس کو پہنچے گی وہ بول پڑے میرے ساتھ بس وصولی رسید دے دیجئے گا وصولی کی کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے سخاوت کی حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے بیمار شفاہ دیتے تھے اندھے کو آنکھیں دیتے تھے اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ نے قرآن میں عیسیٰ کو مسیح لکھا ہے سخی نہیں لکھا توجہ ہے یا نہیں آپ حضرت عیسیٰ مسیح ہے سخی نہیں اب بشریت میں بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ سخی ہے کسی کے ساتھ یہ لفظ لگانا سخی یہ جچتا ہی نہیں پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو سخاوت کے لفظ کا ترجمہ نہیں آتا سخاوت کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے جو سوال کرنے کے بعد عطا کرے یا جو خود کھائے بعد میں دوسروں کو بھی کھلائے وہ سخی ہوتا ہے یہ ترجمہ نہیں ہے سخاوت ایسے ہوتی نہیں دیکھئے آپ کے دروازے پہ اگر کوئی دو لکمے روٹی کھا جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سخی ہوں تو میں نے کھلائے ہیں آپ سے اگر کوئی مالی مدد لے جائے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اس کو مالی مدد دی ہے تو میں سخی ہوں وہ جو آپ کے گھر سے کھا گیا تھا اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا توجہ ہے یہ نہیں آفرادی جس کو آپ نے مالی مدد دی وہ اس کے مقدر کی تھی یعنی مقدر کا لکھا ہوا شاہبِ مقدر تک پہنچا دینا یہ سخاوت نہیں امانت کی ادائیگی ہے توجہ ہے یہ نہیں آفراد کی کبلہ میں نے اگلا جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرنا اور یہ بنیاد رکھنے لگوں ایک جملے کی میں خطیب ہوں میرا یہی کام ہے میں نہ اندھیا ربائی پڑھنی ہے تو نہ میں سانی چھنانا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں میری تقریر کی بنیاد اگر آپ کے ذہن میں بیٹھے گی تو اکلا جملہ جہاں سے میں نے بات شروع کرنی ہے وہ میں کیسا کوں گا نا تو ایڈے سوڑیا نہیں پہیدا ہوں دا کہ فٹا فٹ داسکی کرنے ہی ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم لوگ طریقے سے تحضیب سے بات آپ ہی نہیں سن رہے زمانہ سن رہا ہے کہ حسین کے ممبر سے بیان کیا ہو رہا ہے توجہ ہے کہ نہیں مقدر کا لکھا ہوا صاحبِ مقدر تک پہنچا دینا یہ سخاوت نہیں امانت کی آدائیگی ہے جس بندے کو حسین سے روٹی مانگ کے کھانے کی عادت ہے وہ توجہ کرے اب سخاوت کیا ہے سخاوت اسے کہتے ہیں کہ مقدر میں نہ ہو جو بندہ جاگ پڑا ہے اس کے لئے جملہ کھایا میں نے سخاوت اسے کہتے ہیں کہ مقدر میں نہ ہو اور پھر دے دیا جائے اس لئے یہ لفظ سخی کائنات میں بنا ہی ایک کے لئے ہے اور کوئی ہے ہی نہیں جو مقدر میں نہ لکھا ہو تو لکھ دے آپ چھپ کر گئے ہیں اٹھارہ سال کی حسرت دل میں لے کر ایک سائل کائنات کے سلطان نبی کے پاس آیا تھا اور نبی نے دیکھ کے کہا تھا تیرے مقدر میں نہیں جب سچے نبی نے تصدیق کر دی کہ تیرے مقدر میں نہیں پھر حسین نے کہا اب میں دوں گا ساپا جسے بات سمجھ میں آئی توجہ آئی ہے نہیں پہلے سچے نبی نے تصدیق کی کہ مقدر میں نہیں پھر کہا میں دوں گا اب یہاں پہ بچوں کو برگل آیا جاتا ہے کہ وہ تو راہب تھا بیٹے لے گیا راہب تو شادی نہیں کرتا بچوں کے عقیدے خراب کرنے کی کوشش بڑی ہوتی اس دور میں عقیدے کا تحفظ ہی سب سے بڑی بات ہے وہ راہب تھا وہ تو شادی ہی نہیں کرتا اس کی تو بیوی نہیں ہوتی وہ تو عابد کو کہتے ہیں راہب پھر وہ اولاد حسین سے لے کیسے گیا میں کہہ تم بے وقوف ہو جو تم سوچ نہیں سکتے وہ حسین کر سکتا ہے توجہ ہے یا نہیں آپ حضرت بچے سے حسین کا تعلق ہے وہ میرے ساتھ بولتا رہے جو تم سوچ نہیں سکتے وہ کر سکتا ہے نہیں اگر راہب شادی نہیں کرتا اور اولاد نہیں ہوتی پھر قرآن سے وہ آیت نکال جو نبی نے پڑی تھی راہبوں کے سامنے جو کائنات کے سلطان نبی سے مناظرہ کرنے آئے تھے وہ گلی میں چلتے پھرتے مالوی نہیں تھے اپنے قبیلے کے بڑے بڑے راہب تھے سارا دن مناظرہ ہوتا رہا جب مناظرے پہ بات ختم نہیں ہوئی تو اللہ نے کہا مباحلہ رکھ جو چھوٹا ہوگا اس پہ لانت ہوگی اور ان سے کہے اب نانا واب ناکم تم اپنے بیٹے لاؤ جس کی توجہ میری جانب ہے باتوں سے سمجھا رہی تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں جن سے نبی کہہ رہا ہے بیٹے لاؤ زمانہ کہتا ہے ان کے ہوتے نہیں جو کہہ رہا ہے ہم لاتے ہیں اس کا ہے ہی نہیں کوئی بیٹھا ہے میرے ساتھ اسے بات سمجھ میں آ رہی بھائی ان کے ہوتے نہیں تو کہہ کیوں رہا ہے اللہ کہ تم اپنے بیٹے لاؤ اور کہا کیا ہے جو جھوٹا ہوگا اس پہ لانت ہوگی اب نبی کہہ رہا ہے ہم اپنے لائیں گے اور نبی کی گود میں بیٹا بھی کوئی نہیں اور انہیں چیلنج بھی دے دیا ہے میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے کہ مڑ کے نبی نے اللہ سے شکایت کی ہو کہ تیرے کہنے پہ چیلنج دے بیٹھا ہوں ان سے وہ جس کے مرضی لے آئے میں نے کہا ہے میں اپنا لاؤں گا لیکن میری گود میں تو ہائی کوئی نہیں کل جھوٹوں پہ لانت ہو نہیں اگر میں نہ لے کے گیا نہ میری توحید تیری توحید بچے گی نہ رسالت بچے گی ایک لمحے کے لئے چپ کر جانے والوں نبی نے ایک لمحے کے لئے بھی اللہ سے گلہ نہیں کیا کہ بیٹا نہیں ہے تو لے کے کہاں سے جاؤں رات مناظرہ ختم ہوا صبح مباحلہ تھا بات صرف ایک رات کی تھی انہیں چیلنج دینے کے بعد تم اپنے لاؤ ہم اپنے لاتے ہیں نبی اپنے گھر نہیں گیا علی کے دروازے پہ آکے کہا یا علی بیٹے دو پیٹھا ہے کوئی علی والا جسے علی سے مانگنے کی آدھ یا علی بیٹے دو آپ چپ کر گئے معنی کا سرکار علی سے مانگنا بیدت ہے آپ نے سیدھے بیٹے مانگ لئی ہے سمانہ ہمیں کہتا ہے علی سے مانگو گے تو بیدت ہو جائے گی فرمائے یہی تو جاہلوں کو سمجھا رہا ہو علی سے بیٹے مانگنا بیدت نہیں سنت رسول ہے توجہ ہے یا نہیں علی سے بیٹے مانگنا بیدت نہیں ہے سنت رسول ہے نبی نے مانگے لے کے گیا نبی اور لے کے یہ نہیں کام ہے علی کے بیٹے لائے ہوں بادشاہیاں نے تو آڑیاں کہ میں علی کے لے کے آیا ہوں خود لے کے گیا اور کتنے لے کے گیا دو سات نشانہ میں ایک عورت پیچھے نفسان انفوسہ میں صرف علی دو بیٹے ایک عورت پیچھے بھائی کو ساتھ لے گیا میں نے کہا صرف انہی کو لے کے جا رہے ہیں مباہلہ کی جام پر باقی بھی تو بیٹھے ہیں کہا یہ نہ دیکھ میرے ساتھ میرا کنبہ جا رہا ہے ان کے اہدے دیکھ اہدے کون کون سے میں نے کہا سرکار ذرا بتائیے پیچھے والے بندے زید لگا کہ چھو بیٹھے ہوئے کہ اس کے جملے پر نہیں بولنا آپ بتائیے تو صحیح نہ یہ کون کون جا رہا ہے سرکار نے فرما ایک نبیوں کا سلطان ہے ایک ولیوں کا سلطان ہے دو جوانان جنت کے سلطان ہے ایک عورتوں کی سردار ہے میں نے کہا یہ ساری سرداریاں لے کے کیا کرنی ہے کہا یہ ہی تو بتانا ہے کہ جب بھی دیکھ رہا ہے فرق تو پھر مباہلہ دیکھ لینا سردار سارے مباہلہ میں آگئے کمی سارے مدینے میں رہ گئے توجہ ہے یا نہیں جیو راہب لے گیا بیٹے وہ بھی محمد کے محمد لے کے گئے سے بیٹے اب آیت نکال قرآن سے یا تو کہے نا کہ آیت نہیں ہے پھر مان محمد بیٹے لے کے گیا اور اگر ان کے نہیں تھے تو کہا کیوں کہ تم اپنے لاؤ اس کا مطلب ہے کہ ہوتے ہیں نہیں جو بندے پریشان ہیں میں راہب کا نام بھی بتا کے داؤں راہب نام نہیں راہب کسی کا نام نہیں راہب شفت ہے تین قسم کے جیسے مولد لیکن یہ درہ تین قسم بندیاں راہب آکھیتا جی ایک جو بڑا دلیر ہو اسے راہب کہتے ہیں دوسرا بیماری ہوتی تھی اس زمانے میں ایک جو جوڑوں کو لگتی ہے اور بندہ پستر پہ آجاتا تھا اسے راہب کہتے تھے تیسرا بہت بڑے عابد اور عالم کو راہب کہتے تھے جو حسین سے بیٹے لے گیا اس کا نام تھا عبد المسی بن ہوئی بیوی کا نام تھا امارہ یہ تینوں صفات اس میں تھی دلیر تھا کہ لشکہ ٹکنے نہیں دیتا تھا شادی کے بعد کچھ حر سے بیمار ہو گیا بسنر پہ آ گیا لوگوں نے کہا یہ راہب ہے اسے کسی نے بتایا کبہ نجران ہے یمن میں وہاں چلا جا جا کے وہاں پہ عبادت کر لوگ منتیں مانگتے ہیں وہاں پہ منتیں پوری ہوتی ہیں عبادت کئیا کرتا تھا یمن میں آ کر شام کے ساتھ ایک شہر ہے بابلک وہاں کا رہنے والا جمن میں آ کر عبادت کرتا تھا عبادت کی وجہ سے اسے راہب کہتے تھے آپ جیسے چھوپ بیٹھیں اسی طرح مگن بیٹھا ہوا تھا عبادت میں عیسیٰ نبی نے پیشارت دیکھے کہ عبد المسی منت پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے اس نے چوکے دیکھا آپ کون کہا تیرا نبی عیسیٰ آپ کریں گے کہا نہیں میرا سردار ہے وہ کریں گے کہا نہیں اس کے گھار ایک منت پوری کرنے والا آیا کہا رہتے ہیں کہا یسرف چلا جا کوئی نشانی عیسیٰ کہتے ہیں میں نے کون کہہ کے پرندہ بنایا تھا وہ کون کہہ کے کائنات بنا دیتے ہیں جس کا ہاتھ ہے وہ حسین کے لئے بلاند ہو سکتا ہے وہ مہربانی کرے گا باقی جو اللہ کی امانت ہے میں نے شڑنا بھی نہیں اسے جو بول پڑے وہ بس میرے لئے کافی ہو اس نے کہا بیوی امارہ کو لے کے شاگردوں کو لے کے علماء کو لے کے کائنات کا سلطان نبی جمعہ پڑا رہا تھا اور یہ گلی میں بیٹھا جیسے ہی جمعہ کی نماز ختم ہوئی کائنات کا سلطان نبی ممبر پہ آیا اب جو ممبر کا نقصہ دیکھنا چاہتا ہے ممبر پہ سلطان نبیہ دائے مرتضی بائے مجتبہ گود میں توحید کا مشکل کشا پتہ نہیں کتنے بندے ہیں جو حسین سے روٹی مانگتے ہیں میں منگن لگے آہو دے مگر چاڑ جانا ہے کہ دے دے ہوں نہیں پتہ نہیں مولا ساڑی کیوں نہیں سنننے بولنے لگے آہو دیکھ رہا ہے کون پڑھ دا پہا معصوم فرماتے ہیں مت دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے جو حسین کے لئے بول سکتا ہے وہ بولے میرے ساتھ گود میں جیسے ہی ممبر پہ سلطان نبی آئے سلطان نبی نے آتے ہی کہا بیٹھتے ہی گلی میں عبد المسیح اسے بلاؤ توجہ ہے کہ نہیں آپ اسے بلاؤ اسے بلائیا گیا جیسے ہی وہ اندر آیا آتے ہی سرکار نے کہا تیرے سوالوں کا جواب پہلے دے دوں یا سوال سننے کے بعد پاڑی مرضی آنے میں ہیں تو ہمام سن کو رزق لڑا نا جی اس نے کہا سرکار مجھے پتا ہے جس نے بتایا ہے آپ کا جانتا ہوں آپ کون ہیں یہ میرے ساتھ جو آئے ہیں انہیں نہیں پتا آپ کون ہیں ان کے علم کے لئے میں پوچھتا ہوں آپ بتا دیجئے جب کہنا میں سوال کرتا تو آپ جواب دیجئے خطیب ممبر سلونی کا بھی مولا بولا سلونی پوچھ کیا پوچھنا ہے اس نے کہا جی جو ہو چکا جو ہو رہا جو ہونے والا کہاں لکھا ہے کہا لو ہے محفوظ پر لو ہے محفوظ کہاں کہاں دو ہیں کون کونسی کہاں ایک مکتوبی ایک وجودی اس نے کہاں مکتوبی کونسی ہے کہاں جہاں پہ سارے شعیفیں لکھیں اور فرشتیں وہاں سے کلام لے آتے اسے مکتوبی کہتے ہیں اس نے کہاں وجودی کونسی ہے چپ کر جانے والوں اپنے کنبے کو دیکھے محمد فرماتے ہیں ہم ہی تو وجودی لو ہے محفوظ آئے میں اپنے نشے میں کھڑا ہوں بات جس کی رگوں میں حسین کا اس کہنا وہ میرے ساتھ جاگے اور جتنا حسین کا تذکرہ سنوں گے حسین اتنی جلدی دربار پر بلائے گا جیسے ہی کہاں نا ہم ہی ہیں اس نے آگے سے پوچھا اس نے کہا سرکار جو ہو چکا کہاں ہم جانتے ہیں جو ہو رہا ہم جانتے ہیں اس نے کہا جو ہونے والا ہے کہاں جانتے ہیں اتنا کہنا تھا یہ رہا آپ نے اگلا سوال لکھا اس نے کہا اگر ہونے والا بھی جانتے ہو تو میری اولاد جس کی حسرت لے آیا ہوں نبی نے ماتھا دے کے کہاں فی الحال مقدر میں نہیں جس بندے کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں خبلہ لاہور میں حسین سنانا اتنا مشکل ہو گیا میں نے تو ابھی حسین سنانا ہے نہیں اب پریشان ہو گئے کہاں فی الحال مقدر میں نہیں چہرے پہ مایوسی ابھی نمودار ہوئی کہ اتنی بڑی سفارش اور اتنی منتوں کے بعد آیا ہوں پھر فی الحال کی تختی لگی ہوئی ہے ابھی چہرہ اتر نہیں لگا نبی نے مشکرا کے کہاں گھبرانہ آ جگیا ہے مل جائے گی اگلا جملہ اور میں کہتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ اگر وہ بھی وصول نہ ہوا پھر مجھے حسینیوں کے سامنے حسین پڑھنے کا فائدہ کیا ہے جب کہاں نہ گھبرانہ ملے گی پیروں پہ ہاتھ رکھے کہتے دے گا کون حسین کے سر پہ محمد ہاتھ رکھے کہتے وہ ہی دے گا جو لوہے محفوظ پہ اپنی مرضی لکھتا ہے جو لوہے محفوظ پہ اپنی مرضی لکھتا ہے سر پہ ہاتھ دیکھا سمجھ گیا میرا مشکل کشا یہی ہے اب حسین کو دیکھا گود میں بیٹھے ہوئے ظاہران چھ سات سال کا سن اب دل میں سوچا یہ بچہ بولے گا یہ بچہ بولے گا اتنا خیال دل میں تھا لفظوں کا لبادہ اڑ کے لبو تک نہیں آیا کہ یہ بچہ بولے گا شبیر نے نانا کی گود میں بیٹھے بیٹھے رہا آپ کو دیکھ کے کہا عبد المسیح تیرا عیشہ بھی تو ماں کی گود میں بولتا تھا توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی جس بندے کو بولنا آتا ہے وہ میرے بانی کرے بسم اللہ ملکہ جگز و ماں کل ایمان آرہے حیدری یہ تو سب نے سنا ہے نا کہ جو مقدم میں نہیں وہ حسین سے مانگ رہے لبائک یا حسین 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 توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی کہ میرے پاس جو ہے میں وہ دے رہا ہوں تیرا عیشہ بھی ماں کی گود میں بولا تھا اس کے چہرے پہ پریشانی آئی کہ میں نے تو بھی کہا بھی کچھ نہیں ہے اور انہوں نے بوجھ بھی لیا ہے اتنا چھوٹا سرہ بچہ دل کی باتیں بوجھ لیتا ہے شبیر دیکھ کے فرماتے ہیں عبد المسید خبرانہ امامت اور نبوت کا عمر سے کوئی واسطہ نہیں ہے کوئی تو بیٹھا ہوگا لفظوں کا قدردان جسے بولنا آتا ہے توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی پیروں پہ ہاتھ رکھے جو سمجھ گیا سلام ہے توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی اتنا کہنا تھا یا دل میں رکھی ہوئی حسرت نے اسے بیچین کیا پیروں پہ ہاتھ رکھے کہتا ہے میری اولاد شبیر فرماتے ہیں ملے گی اگلا لفظ ہے صرف حسین کہہ سکتا ہے ملے گی اس نے کہا کب فرمایا آپ ہی یار کوئی حسین کا اختیار سمجھتا ہے کسی نے کیا جانا حسین کون ہے بندوں کو یہی پتا ہے کہ شاید کربلا میں پیاسا مارا گیا تمہیں کربلا والے فضائل سناؤں دس محرم کے پریشان ہو جاؤ گے بندے سے رمہ صاحب سنتے میں دس محرم کے فضائل پڑ دوں شبیر کے کربلا میں شبیر ہے ہی ایسا آہاں نماز پہ قربان ہو گئے نماز پہ قربان ہو گئے کس نے کہا اتنا چھوٹا نہیں حسین کہ اللہ سجدے پہ قربان کر دے نماز حسین نماز پہ قربان نہیں ہوئے نماز حسین پہ قربان ہوئی ہے کوئی بیٹھا ہے یار نماز پڑھ واجی بدا کر حسین سے ٹک کرنا لے ہاں نہیں جس کو نہیں یقین سجدے میں نبوت ہے پوشت پہ یہاں بیٹھا اب یہاں پہ ٹھیر پیسے لینے والے بھی کہتے ہیں جبریل نے آکے کہا اللہ کہتا ہے جب تک یہ نہ اترے جبریل کی جرت کیا محمد کے سجدے میں سرگوشی کرے جس کی معرفت سلامت ہے وہ میرے ساتھ جاگے گا جو پریشان ہو وہ زیادہ ہوتے رہو حسین کا ذکر سن کے مجھے کوئی گرد نہیں ہے کسی سے کون پریشان ہے کون خوش ہے مجھے صرف اتنا پتا ہے میرا ریش حسین کی جوتی کے نیچے جو حسین ہے وہ پڑھوں گا جبریل سجدے میں نہیں آسکتا تیرے میرے نبی کا فرمان ہے میرے اللہ سے کچھ ایسے اوقات مقرر ہے جب میں اور وہ بلا فصل ہوتے ہیں ان میں ایک سجدہ ہے اللہ نے کہا تھا سجدہ کر شروع الک میں پڑھ لے نبی نے کہا ملے گا کیا کابلہ فصل ہو جائے گا نبی سجدے میں حسین پست پہ جبریل نے نہیں کہا اللہ نے پڑھا ہے راست کا جب تک حسین مرضی سے نہ اترے اللہ کہہ رہے ہے حسین جب تک حسین نہ اترے سجدے میں نبوت تھی نا نبی کیا پڑھے تھے توجہ نبی کیا پڑھے تھے سبحانہ ربی اللہ نبی کیا کہہ رہے ہیں سبحانہ ربی اللہ چاگنا میرے ساتھ نبی کیا کہہ رہے ہیں سبحانہ ربی اللہ اللہ کیا کہہ رہا ہے جب تک حسین مرضی سے نہ اترے وہ کہتا ہے سبحانہ ربی اللہ اللہ کہتا ہے جب تک حسین مرضی سے نہ اترے وہ چپ کر جانے والوں دونوں کی تصویح اعلیٰ کرو نبی اللہ اللہ کر رہا ہے اور اللہ حسین حسین کوئی بیٹھ ہے یار جسے بات سمجھنا شپیر کو اس مقام پہ دیکھ جہاں وہ ہے پسٹ پہ ہے حسین اللہ کا تجب تک مرضی نہ ہو بہت جا میرا بچہ تو کی صفحہ میرے با بڑھائی مشکل نہ جگھائے نہیں تو بجھو ہے نہیں نہیں بیٹھے بچے باہر نہیں نکال لیں باہر نکل گئے تو ہاتھوں سے نکل گئے باہر تو یوں کھڑیاں کی دے جھپٹنے والے نسل خراب کرنے والے یوں کھڑے ہوئے جو یہ کہتے ہیں حسین کے لیے چھوڑی نہ مارو زنجیر زنی کیوں کرتے ہو بلڈ بینک میں خون دے دو تو بھائی کسی اور دن بھی دے لے دس محرم کو خاص کیا ہے سارا سال ہے دو حسین کے نام پہ کس نے منع کیا دو حسین کے نام پہ خون اور ویسے بھی سارے سال میں اگر کسی کو خون چاہیے سب سے پہلے ماتمی جاتا ہے خون دے نے کوئی بیٹھا ہوا ہے جو حسین کا ماتمی ہے پہلے سنگتنوں فون اندھا ہے تو آج کوئی منڈا ہے اوہ نیگٹی والا ایسے ہی ہے نا دس محرم کو زنجیر چلانا یہ حسین کی خوشنود ہی نہیں دس محرم کو تُو خون دیتا ہے بلڈ بینک میں حسین کی خوشنود ہی نہیں زنجیر زنی کی مخالفت نہیں نہیں بچوں کو خون نجس ہوتا ہے آپ نجس کی سمکاتیہ دیں گے حسین بندے پیرو نکل جاؤں گا ہاں ہاں نجس تو نہیں دینا چاہیے میں کہے ہوتا ہی نہیں نجس بھائی یہ کالوں کپڑے پہنے ہیں بھائی میں نے پہنے ہیں کہ نہیں میں اپنے مقصد کی طرف آروں میں نے پہنے ہوئے کالے کے نہیں پہنے سارے چپ کر گئے ہو نہیں ماری ہیں چھوڑیاں اللہ دس ہو کھارو یہ کالے کپڑے آپ نہیں پہنے ہوئے کسی بندے نے اپنے کالے کپڑے پہنے سے پہلے چومے ہو کوئی بندہ آئے تھے کھڑا کریا نہیں نہیں نا چلے میں خطیب ہوں سید کھڑا ہو بندے کہیں یار سید نے کالے کپڑے پہنے تھے کپڑا چوملو آیا یہ بھی اسی فیکٹری سے ہے اسی تھان میں سے دو گازہ لگ کر اسے علم پہ چڑھا ہر بندہ اسے چومے گا میرے نہیں چومے اس کو کیوں چوما کہا یہ فراز ایدر کا ہے کپڑا وہ غازی عباس کا ہے اس گودی آلم پہ چڑھ گیا تو نسبت بدل گئی بس یہی فلسفہ ہے جب تک رگوں میں رہتا ہے خون ہمارا نجس ہوتا ہے چھوری مارتے ہیں تو نکل کے حسین ہی ہو جاتا ہے جوان نہیں بولے میں نے دو کھل گیا تھا توجہ آئے کے نہیں حسین کو اتنا چھوٹا نہ کر حسین سجدے میں سجدے میں نبوت ہے صرف محمد مصطفی نبوت سجدے میں اور پوشٹ پہ ولایت اتارے نا حسین اللہ نے کہا جب تک نہ اترے زہر کے وقت شبیر بیٹھے ہیں ہم بندہ پوچھے نا کیڑی نماز چھو بیٹھے ہیں تو اٹھا مولا انہوں نے کہا زہر لے بیٹھا ہے اور زہر لے بیٹھے ہیں تو اللہ نے کہا جب تک یہ مرجی سے نہ اترے اس کا مطلب ہے حسین اگر مغرب تک بیٹھا رہے تو قربان ہو گئی نا حسین پہ حسین بڑا ہے نباز پہ نہیں وحدت پہ قربان ہوا ہے یار اس نے نماز نہیں اللہ بچایا ہے بادشاہیاں کر دیو نا بے مرجی لکھنے والا اس نے کہا ابھی یہ اختیار ہے حسین کا کب ملیں گے آپ نے ابھی کو لفٹی نہیں کرائی یہ قدرت ہوتی ہے بندے کے بندہ اس بندے کو پوچھو جو بندہ کسی سے حاجت لے کے جائے نا کہ مجھے دس ہزار پیچائے یہ مل جائے گا وہ کہے گا جی ہاں جی دے دے تو کب دیں گے کوئی کہا ابھی لے جاؤ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے نا اس کے اختیار میں ہے نا تب ہی تو کہہ رہا ہے ابھی اچھا چلو میں حسین کا اختیار کربلا میں دکھاتا ہوں سعید جناب سعید تو بینا بچہ تاڑے ہستا پڑھتا کھڑا میں میں تمہارے نہ پڑھتا تو اسی سیلفیاں بنا رہے ہو تمہارے ہو تمہارے ہو ہے کہ نہیں سعید جی مولا آدھے بندے پرشان ہوگے سعید تشامی آیا سے شام کو نہیں آیا لسکر میں تھا سعید حسین نے پکڑ دکڑ کے لسکری کتھانے کیا کہ بندے تھوڑ گئے تو انہوں بلالو انہوں بلالو جس ہور نے رستہ رکھا تھا نا مدینے چلتے وقت جب فرست بنی تھی ہور کا نام اس میں شامل تھا توجہ ہے یہ نہیں آپ حضرات دیکھیں جو مدینے فرست بنی ہے وہ پہلی نہیں بنی وہ تجدید ہوئی ہے سب سے پہلی فرست عالم زر میں بنی تھی جب اللہ نے کہا تو حسین توحید پر مشکل آئی تو کیا کرے گا حسین نے کہا میں قربان نہیں دوں گا کہ کون کون کرے گا حسین نے اس وقت نام بھی بتائے اپنے ساتھیوں کے حسب بھی بتائے قبیلے بھی بتائے اس وقت بتا کے اس وقت لکھوائے کہ یہ ایسے مرے گا یہ ایسے شہید ہوگا یہ ایسے قربان ہوگا مدینے میں تجدید ہوئی تھی کہ وہ والی فرست بناؤ صرف گھر کے نام نہیں ہور کا بھی لکھ کے لے گیا تھا نہیں نہیں جو بندے کہتا جی شہید کیسے جو چشم زدن میں جاؤن کو واپس بلا سکتا ہے وہ شہید نہیں لا سکتا چشم زدن میں جاؤن آگیا ہے میں کسی پہ اتراز نہیں میں اپنی پڑھائی پڑھتا پہا چشم زدن میں جاؤن آگیا ہے بسرہ سے ہو کے اور سعید گھوڑا بگاتا رہا ہے اس وقت حسین کا اختیار نہیں تھا شبیر نے جس سے جس سے بلانا تھا شراغ بجانے سے پہلے بلایا کوئی بیٹھا ہے یار یا نہیں بیٹھا ہوا نہیں نہیں میں حسین کا اختیار بتا رہا ہوں شہید جی میرا بادشاہ کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے حاضر میرے آقا حسین فرماتے ہیں آج آپ نے نہیں پڑھنی جی مولا میں نے نہیں پڑھنی میرے لئے حکم فرمایا میں پڑھوں گا بندے نماز ہو شبیر نے فرمایا آج آپ نے نہیں پڑھنی اس کی نماز کیا ہے حسین کہتے ہیں آج میں پڑھوں گا مولا میرے لئے حکم فرمایا وہ سامنے تین ہزار تیر انداز دیکھ رہا ہے جی مولا ان کا نشانہ حسین ہے جب میں سجدے میں جاؤں گا نماز میں جاؤں گا وہ تیر مجھ پہ آئیں گے بادشاہ میرے لئے حکم فرمایا میرے آگے کھڑے ہو جاؤں وہ تیر چھوڑیں گے آپ نے وہ تیر اپنے سینے پہ لینے مجھے نہیں پتا کس کوئے یہ یقین ہے کہ حسین کا اختیار زندگی اور موت پہ کربلا میں اتنا تھا کہا سعید وہ تین ہزار تیر چھوڑیں گے تم نے اپنے سینے پہ لینے مولا حکم ہو گیا حسین کہتے حکم تو میں نے اپنی دینہ آئے سعید کہتے مولا حکم کیا ہے حسین کہتے سعید جب تک میں نہ کہوں مرنا نہیں کوئی بیٹھے یار جو شبیر سے روٹی مانگتا ہے شہد امان پیل ہے ہیدری لائے جائے مولا امام حسین اور میرے چاہوں تو یہاں بہت کا بازار سچاتو مولا امام حسین اور سے آپ نے صوراتا ہوں حسین کس کا39 کا مالیکا مولا امام حسین اور میرے چاہوں تو یہاں بہت کا بزار سچاتو چھو بار بنا کر تمہیں چھو بار مٹھتا تھی کوئی ہے پیجھے پڑھنے والا وہ آگئے نہیں اگر میں کافی ہو گئے میں سر جاؤں کوئی ہے بندہ اب پتہ کرنے جانا اب میں نے اگلی مجلس پہ بجھا شبیر کی میراج ہے اللہ کو بڑھانا شبیر کی میراج ہے شبیر حسنہ شبیر حسنہ کہا ہوں سو بار مٹا دوں ہاں یہ حسین کا اختیار ہے بندوں کو شبیر بادسہ کا اختیار پڑھنا نہیں آتا وہ اسے مظلوم بنا دیتے ہیں ہاں دربندی کو پڑھو جا کے اسرار و شہادت پڑھو جا کے تیرہ دربندی فرما رہا ہے شبیر نے بارہ حملے کیے تاس محرم کو ایک نہیں کہ بکریاں کی طرح بھگا بھگا کے مارا حسین نے چکی کی طرح پیسا ہے شبیر نے لشکر کی زبان نے کتوں کی طرح باہر آ گئی اور ہر طریقے سے جیسے انہوں نے چاہا شبیر نے مار کے دکھایا یہ نہ سمجھنا میں پیاسا ہوں یہ نہ سمجھنا میں مجبور ہوں ہر چیز پہ ایک قبضہ حسین کا شبیر نے ہر چیز اپنے اختیار میں کر لی بندے تو کہتے ہیں جی پانی مانگا کہ بیعت لے لے پانی دے دے یہ بھی کوئی پڑھنے والی باتیں ہیں شبیر نے بیعت کے لیے پانی نہیں مانگا نہ وہ بیعت کر سکتا ہے اس وقت شبیر جنگ پہ جڑا ہوا تھا حسین مظلومیت کی مراج پہ گیا جب علی اسگر کے لیے پانی مانگا فضائل کی شراط پہ رہے نا میں شبیر بتانے لگا ہوں بچوں کو پتہ نہیں کونسی روایت سنا دیتے ہیں مظلومیت کی مراج پہ اس وقت نہیں حسین نے پانی مانگا ابھی تو حسین شجاعت کی مراج پہ ہے تو شجاعت کی مراج پہ مانگے گا شبیر نے ہر چیز اپنے کبزے میں کی کائنات کی ہر چیز اپنے ساتھ سے کہا اسی پہ گھمانڈ ہے پانی پہ یہ سوچتے ہو شبیر اس پہ بیعت کرے گا جا کدھر ہے پانی جا دیکھ پانی دے تیرے اکس تیار میں ایک جام اگر ہے تو لے آ یہ حسین ہے یہ ہے جب ہر چیز پہ فوجی جڑا ہو نا جب جنگ پہ پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح سے اگلے بندے کو چیلنج دینا کہا تیرے اکس تیار میں ایک جام ہے تو لے کے آ اس نے ہر جگہ سراہیاں الٹی ریت چھٹ کے فرات پہ گیا ریت کے ٹھیلے شبیر کو آکے کہتا ہے ابھی تو ادھر پانی تھپ کدھر گیا حسین سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے ہمارے کبزے میں ہے کوئی بندہ بیٹھے ہمارے کبزے میں ہے کہتا ہے کبزے میں ہے تو کدھر ہے شبیر فرماتے چال مورتجز مار ذرا سوم زمین پہ اس نے کہا پانی تیرے کبزے میں تو ہم سے کیوں لڑا کہا زمانے کو بتانا تھا تمہاری نسلیں کیا ہیں پانی کے بدلے بیٹھ حسین اختیار میں ہے ہر چیز کا اختیار شبیر کے پاس کسی سے پانی نہیں مانگا بیٹھ کے لیے نہ شبیر مانگ سکتا ہے یہ حسین کی طاقت ہے حسین کا اختیار ہے ہر چیز کو کبزے میں کر کے دکھایا کہ یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دینا تم نے پانی بند کر دیا شبیر پیسہ مارا گیا ہر چیز پہ کبزہ اور اس نے کہا تھا بیٹے ملیں گے کب شبیر نے فرمایا اب ہی میں ادھا رہی ہوں نا نہیں اگر میری محنت کا کوئی حق بنت ہے تو دے تو دو نا توجہ ہے کہ نہیں ابھی جب کہا نا ابھی وہ جو پیچھے آئے ہوئے تھے نا وہ اس کے ساتھ جو آئے تھے راہب کے وہ عبد المسیح کے ساتھ ان کے ان کے عالم ہی تھے نا ان میں سے ایک بندے ماں کی خباست نے اسے تنگ کیا جب شبیر نے کہا نا ابھی اس نے کہا یہ بچہ کیسے دے سکتا ہے یہ منشاہ علاہیہ کے خلاف ہے اگر اس کے مقدر میں ہوتا تو اللہ اس کو دے نہ دیتا اتنا کہنا تھا گود میں بیٹھے ہوئے چھ سال کے حسین نے جھڑکے کا حسین دیتا ہی وہ ہے جو مقدر میں نہ ہو اگر اس پہ یقین نہیں آتا تو حسین سے مانگنا وہ جو مقدر میں نہیں ہے وہ لکھتا ہے اسے مقدر لکھنا آتا ہے اچھا جیسے ہی حسین نے کہا نا ملے گی ابھی اور اسے جھڑکا کہ میں دیتا ہی وہ اب جس کے پاس اٹھارہ سال سے نہیں تھی اس کے چہرے پہ خوش ہی آئی کہ مشکل کشاہ تل گیا حسین کی آواز ہے عبد المصیح چھولی پھیلا اس نے چھولی پھیلائی اچھا مجھے بتائیے کہ حسین نے بیٹے دیئے کیسے کوئی بتائے نا اگر تو حسین دعا مانگ کے کہے اللہ اسے دے دے پھر تو مقدر کا لکھا ہوا دے رہا ہے اگر کہے ہو جائیں گے دیکھ لینا تو پھر حسین نے مقدر کا لکھا ہوا دیا نا شبیر نے کہا کیا اولیل عمر ہے حسین عیسی اللہ کا عمر ہے ہے کے نہیں جی عمر ہے جی چلے ہوں اوہ ہنونا دا اپنا مزا ہے نا میری تھے اپنی اگر مجلس پا جی میں ہیں تھے اونو جانا وہ آ جاتے ہیں آپ کی تواجہ ہے کے نہیں 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 میں اپنی مجلس پڑھنے کھڑا ہوں نا رولانڈ نکھلوتا آپ میں سے پریشان ہو جو کہ اچھا ہو نیجدہ سمنٹ نو آنا ہوں نا واجب الاخترام جب آئیں گے وہ آپ کو بھرپور خطاب سنائیں گے فیل حال میں پڑھ رہا ہوں اور آپ مجھے سن رہے ہیں تو جو میں سنا رہا ہوں وہ آپ کی سماعتوں پر اتر گیا ہے ہاں نی اپنی اپنی باری ہے نا ان کی باری پر ان کو سنیں میری باری پر مجھے سنیں نا جو میں سنا رہا ہوں وہ میرا سنیں آپ میرا سبق سنیں نا اتنے صاحبہ نے فکر زمیر حضرات تشریف فرمائے کیا کہا دیکھیں عیسیٰ عمر ہے اللہ کا مریم سے کہا تھا بیٹا دوں گا اس نے کہا ہو کہہ سکتا کامیر عمر ہے عیسیٰ عمر ہے حسین اول العمر ہے اگلا جملہ میں نے کہنا ہے آپ کی پریشانی کو دیکھ کے میں ڈر رہا ہوں کہتے ہوئے کہ پتہ نہیں وہ جملہ سماعتوں میں ٹکرا کے واپس آئے گا یا اتر جائے گا عیسیٰ عمر ہے اور عمر کن کہہ کے پرندہ بناتا تھا عیسیٰ کن کہتا تو پرندہ اڑتا تھا نا اس کا مطلب ہے کہ جو عمر ہوتا ہے وہ محتاج کن ہوتا ہے پتہ نہیں کون پہنچا ہے میرے ساتھ کون نہیں پہنچا جو عمر ہوتا ہے وہ محتاج کن ہوتا ہے جو اول العمر ہوتا ہے پھر اس کی اپنی مرضی وہ کون کہے نہ کہے وہ کون کہے نہ کہے جتنے بندے پریشان ہو دلیل میں نے پہاڑ سے وزنی رکھنی ہے ممبر پر کوئی رد پیس کر دے قیامت تک فراز عدد قدمی ممبر پر پڑھنا چھوڑے گا یہ محتاج کون نہیں کہے تو مرضی نہ کہے تو مرضی چھپ کر جانے والوں ویسے میں نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے زیادہ کون کا سہارا لیا ہو میں نے دیکھا نہیں کہ یہ کون کا سہار نہیں جو بندے پریشان ہو حسن بادشاہ دربار میں بیٹھا تھا ایک موزی نے کہا بتمی جی کی حسن نے کہا میں مرد کو عورت عورت کو مرد بنا سکتا ہوں اس نے کہا تُو کیسے کر سکتا ہے میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے کہ حسن بادشاہ نے کہا کون ہی مراتن عورت بن جا اس نے بکواس کی حسن دے کے فرماتے شرم نہیں آتی تُو مردوں کے مجمے میں کھڑی ہوئے پوری تاکہ نال لہور شہر مولا ایلیر سامنے ناری بیوان پوچھے پیدا داخلی آنے داخلی آنے داخل پوری تاکہ نال رویان بلاد کر گئے ناری توجہ ہے حسن بادشاہ توجہ ہے کہ نہیں آفراد شرم نہیں آتی علی شہن شاہ جب وہ بکواس کر رہا تھا تب تھا اب تھی جب حسن کی زبان کو جنبش ہوئی تو تھی ہو گئے یہاں بھی بندے آدھا پڑ جاتے ہیں آدھا کہ مرد کو عورت بنا دیا حسن کا دعویٰ کیا ہے میں چاہوں میں مرد کو عورت عورت کو مرد بناو جب اسے بنایا نا عورت تو یہ مردوں میں خود کو دیکھا اور شرمہ کے نکلی بھے جو کھڑا تھا وہ نکلی چیسے ہی پلٹی نہ حسن آوازی بھا سن میرا دعویٰ سنتی جاؤ میں نے کہا تھا مرد کو عورت بنا دوں عورت کو مرد بنا دوں تجھے عورت بنا دیا ہے خردہ کے دیکھ جو روٹیاں بنا رہی تھی مرد بن گیا ہے کوئی بیٹھا ہے یار جا نہیں بیٹھا ہوں میرے ساتھ یہ چاہے اچھا جب بیٹا ہو لعلام رہے تو خود علی پھر علی موتاج ہوگا کون کا مرضی ہے اللہ نے اتنا اختیارات دے رکھے مرضی ہے کون کہیں یا نہ کہیں میں تو تاریخ میں وہی پڑھ رہا ہوں جو لکھا ہوا علی بادسہ مال غنیمت تقسیم کر رہا ہے ایک بندے نے اٹھ کے کہا علی تقسیم میں جھول ہے اللہ اکبر چپ کر گئے ہو علی کی تقسیم پہ نہیں اللہ کے یقین پہ شک ہوا ہاں ہاں اللہ کو علی کی تقسیم پہ اتنا یقین ہے کہ اس نے سب سے بڑی تقسیم علی کے ذمہ لگا رکھی ہے یا علی آپ تقسیم یا جو عددار بیٹھے ہو تو بھر جو خود سراتِ مستقیم ہو اس کی تقسیم کا کیا اندازہ لگا سکتا ہے لیکن علی کی تقسیم کیسی ہے کہ اللہ کو یقین اور علی کی تقسیم میں رتی کا فرق نہیں ہوتا وہ جھولے میں مرحب مجھگر چیرے یا خیبر میں مرحب چیرے نہ نہیں جو پرانے زوار بیٹھے ہو نا جو ذریع کی پارٹیشن سے اب تو پارٹیشن ہو گئی نا پہلے تواف ہوتا تھا علی کے سر والی طرف اتنا سرا سراخ ہے میں نے وہاں علماء سے پوچھا یہ کیا ہے کہا یہ من کا شہزادہ آیا اور اس نے آکے کہا علی پتہ نہیں کس سے لڑتے رہے کس سے تلوارے دکھائی ہوتا میں ہوتے تم پتہ چل نہیں جانا تھا تلوارے چلتی کیسے زریع سے اندر علی کی آواز آئی حسرت لیک نہ جانا میرا دربار ہے پتہ نہیں کتنے علی والے بیٹھے ہیں بس جا رہا ہوں یار میں فراز حدر کازمی کی نوکری پوری ہو گئی مسائے بھائی جن پڑھیں گے کیونکہ وہ ان کا خاصہ ہے میں اپنے وقت سے لٹ ہو گیا اس نے سمجھا علی آگئے یمن کے شہزادے نے تلوار پہ ہاتھ رکھا ابھی نکالنا چاہتا تھا کہ اسی سراخت علی کی دو انگلیاں مثل زلفکار برامد ہوئیں سر سے دھڑتا کسے مرحب کی طرح چیرا کچھ دن گزر گئے کہ عراق کا شہزادہ آیا جو چپ بیٹھا ہوا ہے نا وہ علی کا لنگر گھانا جھوڑ دے گا پھر اگر وہ اس جملے پہ نہیں بولے گا کچھ دنوں کے بعد عراق کے شہزادے نے آکے کہا مولا مارا آپ نے ہے یمن والے فوجے لے کے میرے ملک پہ چڑھائی کر گئے وہ کہتے تو نے ہمارا شہزادہ مار دیا میں نے انہیں بتایا ہے کہ میں نے نہیں علی بادشاہ نے مارا ہے وہ کہتے زری کے اندر ہو کے علی مار کیسے سکتا ہے مولا انہیں کیسے سمجھاؤ کہ شہزادہ آپ نے مارا زری سے علی کی آواز ہے یمن والوں سے کہے اگر شہزادہ کی لاش لینے آئے ہو تو ترازو لیتے آنا لاش کے دونوں حصوں کو ترازو کے دونوں پلڑوں میں رکھ کے تول لینا رتی کا فرق نکلے تو نے مارا ہے پڑا پر ہوتو علی کے بارا جس کی رگوں میں علی بولے اے دوری علی تقسیم میں جھولے اب اگر ذات علی پہ حملہ ہوتا تو علی کبھی بدلہ نہ لیتا کیونکہ علی نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا بات جب بھی جلی پہ آئی ہے غشہ علی کو آیا ہے مرزیہ علیو میری سلام قبول کرے آجائے تقسیم میں جھول ہے بس اس نے اتنا کہا یہ نہیں کہا علی نے کنکل بن کتہ بن جا اس نے بکواس کی علی کو جلال آ گیا کہا نکل کتے کوئی بیٹھا ہے یار میرے ساتھ نکال آپ جو دو ٹانگوں پہ کھڑا تھا وہ چار پہ نکل گیا جیسے ہی نکلا ہے نا مدینہ کی گلی کے کتوں نے دیکھا کوئی تو جاگے کوئی تو جاگے کوئی میرے گھنٹے کی محنت کا سما رہے تو دو نہ فراز کو جیسے ہی دیکھ نہیں دوسرے اب ہر جانور کا اپنا اپنا علاقہ ہوتا ہے وہ ٹھوکر نیاز بیگ کا کتہ کوئی ہو جانور وہ اس علاقے میں آ جائے تو جو ہیدھر کے کتوں نے اس کے ساتھ کتوں والی کرنی ہے کرنی ہے کہ نہیں کرنی باہر نکلا پھر اس کے ساتھ کتوں نے کتوں والی کی جاگنا میرے ساتھ جسے علی نے کہا نا نکل کتے تمہیں حسین کا واسطہ میں نے پوری تقریر میں نہیں دیا اس وقت اگر اس مجلس میں حسین کا واسطہ اللہ کا دنہی ٹھک رہے گا ہر مومن کو کہہ رہا ہوں جو روٹی حسین سے مانگے کہتے ہیں تمہیں حسین کا واسطہ میرے ساتھ چلنا جیسے ہی کتوں سے بچا ہے اب آگے گیا تو لوگوں کی فطرت ہوتی کتا دیکھا کس نے پتھر اٹھایا کس نے کنکر اٹھایا کس نے ڈنڈا اٹھایا ان سے بچے جسے علی نے کہا نا نکل کتے کبھی اس گلی کبھی اس گلی کبھی اس گلی کتوں سے بچتا بچتا اپنے کھار آ گیا جیسے ہی کھار آیا ہے نا اس کی بیوی نے جوتا اٹھایا مارنے کے لیے میرے گھر کتا آ گیا ہے پیچھے سے ایک بندے نے کہا مائی نا مارنا تیرا شہر ہے جوتا پھیکے کہتی ہے میرا شہر کتا بن گیا کہیں علی کو تو نہیں بھوکایا وما علینا اللہ بلاغ اللہ